اگر ایک پینسل کو پانی میں گرائے جائے تو وہ کس سمت میں جائے گی آپشن میں انسائیڈ ہے اندر آؤٹسائیڈ باہر آؤٹو آرز بھی باہر ہوتا ہے یا نان کوئی بھی آپشن نہیں ہے انسائیڈ کو ہم کلک کر دیں گے ٹیمو پانی کے اندر جائے گی لیزر فیزکس کی کون سی قسم ہے آپشن میں اٹامک ہے ماتھیمیٹیکل کیمیکل یا نان لیزر اٹامک پارٹ آف فیزکس ہے ہم اٹامک کو کلک کریں گے یہ جو سمال جی ہے یہ گریوٹیشنل ایکسنگریشن ہوتا ہے گریوٹیشنل تجازبی اسراز کو کہتے ہیں اس کی ویلیو 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر یہ ہمارا آپشن ہے سیسا is kind of liver سیسا کون سی قسم کا لیور ہے یہ آپ سیسا دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ فلکرم جہاں پر یہ کلسر موو کر رہا ہے فلکرم درمیان میں ہے اگر فلکرم درمیان میں ہو تو وہ first type of liver ہوتا ہے اگر weight درمیان میں ہو وہ second type of liver ہوتا ہے اور اگر power یعنی طاقت درمیان میں ہو تو وہ third type of liver ہوتا ہے اس میں چونکہ فلکرم درمیان میں ہے تو یہ پہلی قسم کا لیور ہے first type of liver ہے next question motion repeated in period is known as وہ حرکت جو وقفش سے دورائی جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم periodic motion کہتے ہیں جو وقفش سے دورائی جاتی ہے centripetal force of a body in a circle is increased by داری میں حرکت کرنے والے جسم کی مرکز مائل قوت کیسے بڑھتی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے centripetal force کی equation ہوتی ہے fc is equal to md square over r اب ہمارے پاس mass ہے اور square of velocity ہے اگر ہم mass اور square of velocity میں اضافہ کریں گے تو centripetal force بڑھ جائے گی اس کے باللقص اگر ہم radius میں اضافہ کریں گے تو centripetal force کم ہو جائے گی اگر ہم radius میں کم ہی کریں گے تو centripetal force بڑھ جائے گی تو centripetal force میں اضافہ کے لیے mass میں اضافہ کرنا پڑتا ہے اور velocity میں اضافہ کیا جا سکتا ہے کیسے بڑھائی جا سکتے ہیں انکیز انٹس میس انکیز انٹس لینڈ فورس یا سپیر تو انکیز انٹس میس کو ہم کلک کر دیں گے جب ایک بس اچانک چلتی ہے تو اس کے اندر بیٹھ ہوئی آدمی کو جھٹا محسوس ہوتا ہے جب بس چلتی ہے تو آدمی پیچھے کو گرتا اور جب بس ہکتی ہے تو بندہ آگے کو گرتا ہے یہ لاپ انرشی ہے اپنی موجودہ پوزیشن کے گیر پر ریسٹس پیدا ہوتی ہے لاپ انرشیہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جب دو سیارے ایک دوسرے نزدیک کا یا دور آئے تو پششش کی قوت بڑھ جائے گی کیسے بڑھے گی موف کلوزر نزدیک آئیں گے موف اپارٹ دور جائیں گے کلائٹ ٹوگیدر ایک دوسرے سے کلائٹ ٹوگیدر ایک دوسرے سے تکرا جائیں گے یا مکس ایچ 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 دوسرے میں مکس ہو جائیں گے دو باڈیز اس وقت ان میں کلکی قریب آئیں گے اس کو ہم کلک کر دیں گے ورک آف بارڈیز ایکوال ٹوگیدر پروڈکٹ آف جسے پر کیے گا جو کام ہوتا ہے وہ کس کی ایکوال ہوتا ہے ورک اس ایکوال ٹو ایپ ڈی یا ایپ ایس بھی کہا جاتا ہے ایپ فورس ہے اور ڈی ڈسٹس یا ڈسپلیسمنٹ ہے پروڈکٹ آف فورس اینڈسپلیسمنٹ ہے آپشن میں میس ہے فورس اینڈسپلیسمنٹ میس اینڈ ایکسلیرشن ویلسکین ٹائم ہم فورس اینڈسپلیسمنٹ کو ہم کلک کریں گے ایپ ڈی ہوتا ہے پروڈکٹ آف فورس اینڈسپلیسمنٹ ایک بارڈی کا سنٹر آف گریویڈی اگر نیچے ہو تو وہ کون سی ایکوال ہوتا ہے ایکوال ہوتا ہے پروڈکٹ آف گریویڈی مرکز سکل اوپر ہوتا ہے آپ ایک جسم کو ہلائیں واپس اپنی جگہ پر وہ آ جاتا ہے انسٹیپل ایکوال ہوتا ہے جس میں سنٹر آف گریویڈی یعنی کہ مرکز سکل نیچے ہوتا ہے آپ بارڈی کو ہلا کر چھوڑیں وہ واپس اپنی جگہ پر کبھی واپس نہیں جاتا اور نیوٹرال ایکوال ہوتا ہے جیسے کہ کوئی گین ہو گیا بال ہو گیا تو جب سنٹر آف گریویڈی نیچے ہوگا تو وہ انسٹیپل ایکوالی بریم کی ایکزمپل ہو گیا دہ انکریز انٹیپلیٹر آف بارڈی ان یونٹ ماس اپ ٹو ون ڈگری سنٹی گریڈ ایک ڈگری سنٹی گریڈ میسک تیپلیٹر تک بارڈی کے تیپلیٹر میں اضافہ کرنا ہو تو اس کے لیے برکار ہرارت کو ہم سپیسیفک ہیٹ جیا کے ہرارت میں مخصوصہ کہتے ہیں ان اینی سرکل current is directly proportional to current اس کے directly proportional ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں i current ہے voltage ہے v stands for voltage current is directly proportional to potential difference یا voltage potential difference کو کلے کر دیں گے total internal reflection take place when total internal reflection یعنی کلی داخلی نکاس اس وقت ہوتا ہے جب critical angle کم ہوتا ہے less than critical angle کم کلے کریں گے pitch depends upon pitch کا نصار جس چیز پر ہوتا ہے frequency پر ہوتا ہے ہم frequency کو کلے کر دیں گے in human eyes image is made on انسانی آنکھ میں اکس جو ہوتا ہے image جو ہوتا ہے وہ retina پر بنتا ہے retina ایک ایسا پردہ ہوتا ہے انسانی آنکھ میں جس کی اوپر دیکھتا ہے تو اس پر image بنتا ہے force is directly proportional to between two charged body دون charge شدہ اجسام کے درمیان force یا کشش کی قوت کس کی برابر ہوتی ہے یہ ایک اولہ بلا ہے جو یہ کہتا ہے کہ دو charge شدہ اجسام کے درمیان ایک force ہوتی ہے کشش کی force جو کے ان چارجز کے حاصل اپنے دریکٹلی پرپورشنل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں force directly proportional to product of charges q1 اور q2 یہ دو charges ہیں q1 q2 product of charges ہیں universally proportional ہوتی ہے square of radius square of central distance d square square of central distance ہے ان دونوں کو جب آپ ملائیں گے تو q1 q2 over d square آ جائے گا anyway ہمارا option product of charges آئے گا q1 q2 یہ charges کے اچھے لئے آپ کو show کر رہے ہیں product of charges beta rays consist of beta پر کون سے تیارج ہوتا ہے alpha rays پر positive charge ہوتا ہے beta پر negative ہوتا ہے اور gamma neutral ہوتا ہے ہم beta کو negative charge assign کریں گے body an accustomed acceleration is called ایسا body جو کی جگسان acceleration کے ساتھ حق کر رہا ہے وہ کیا کرتا ہے it covers equal distance in equal interval of time وقت کے مساوی مقفوں میں مساوی فاصلہ طے کرتا ہے covers equal distance in equal interval of time how many tests of motion are there حرکت کی کتنی اقسام ہے تو حرکت کی تین اقسام ہوتی ہیں limiting friction is always limiting friction rolling friction سے میشہ زیادہ ہوتی ہے greater than کو click کر دیں اس ٹیسٹ کو اب بھی آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر attempt کریں تو آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو ہماری help line پر جا کر آپ ہم سے contact بھی کر سکتے ہیں